اردو کی تیاری کے سلسلے میں آج ہمارا دور جدید کا شاعر ہے فرید پربتی بدا اور شاعر نقاط مراتب اپنی مثال آپ ہیں غلام نبی بھٹ کے نام سے چار اگست انیس سو اکسٹھ کو سرنگر مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوئے اور چودہ دسمبر دو ہزار گیارہ کو مقبوضہ کشمیر میں وفات پائی گزل اور ربائی میں بہت کام کیا اسلامیہ سائنس اینڈ کامریس کالیج سرنگر سے ایم سم کیا مگر دل اردو پہ ساتھی معاقی نہیں رہا سہل گوئی کے عظیم علم بردار ہیں بطور شاعر بلان تخیل جدت خیال اور آسان ترقیب سے الفاظ کموتیوں میں اس طرح جڑتے ہیں کہ وہ شاعری اور نظم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں مشہور کتابیں آبین اسیان اسبات فرید نامہ گفتگو چان سے خبری تیور جب ہم تنقید کی بات کرتے ہیں تو تنقید میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے پہلی کتاب داگ باثیت مسلمی نگار تنقید روای انتقاد و اصلاح اور جب ہم تنقید کی اوپر بات کرتے ہیں تو ان کی جو آخری کتاب ہے وہ اکس اکس آئینہ ہے جو انہوں نے کتاب مرتب کی ہیں ان میں نلام گھر شاہ زور کشمیری اور ورک ورک آئینہ شامل ہیں ان کی کتابوں میں فرید نامہ بہت اہم ہے یہ شاعری پر کتاب ہے اس میں مختلف غزلیں اور نظمیں شامل ہیں اس بات اس بات بھی شاعری پر ہے جس میں غم حجران کا بھی ذکر ہے اور غم دوران کا بھی گفتگو چاند سے بلان تخیل کی پرواز کا ایک ثبوت ہے ہزار امکان کلیات پر مشتمل ہے جس میں فرید نامہ ہزار امکان گفتگو چاند سے اور ہجوم آئینہ ان کا آخری دیوان ہے جو دوہزار گیارہ میں چھپا اکس اکس آئینہ ورک ورک آئینہ دیپ قبود کی شخصیت اور فن کی اوپر ہے نلام گھر ان کی مرتب کرتا کتاب ہے اور شازور کشمیری بین کی مرتب کرتا کتاب ہے اگر آپ کو ہماری یہ کعوش اچھی لگی تو ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے